اس ویڈیو میں ہم جانیں گے words with shades of meanings کے مطالق جیسے کہ یہ ایک چارٹ ہے اس کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ shades of meanings سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر لفظ ہے red یعنی یہ کلر کا نام ہے اب اس سے بہت سی ایسی باتیں اس سے جڑی ہیں جیسے کہ power یا کوئی بہت powerful ہو تو اس کا تعلق جو red کلر سے اس کو بتایا جاتا ہے یا passion یعنی love وغیرے کے لیے بھی اکثر red balloons یا red hearts یا اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ red کلر جو ہے وہ anger aggression یعنی اس سے بھی اس کا تعلق بتایا جاتا ہے اسی طرح سے یعنی کچھ رنگوں کو بھی کچھ ایسے لفظ الفاظ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کیونکہ ان میں آپس میں کوئی نہ کوئی quality جو ہے وہ آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے جیسے red کلر کو power, violence, passion اور aggression ان کے ساتھ اکثر جوڑا جاتا ہے اسی طرح سے yellow color کو اگر دیکھتے ہیں تو sunshine یعنی سورج کا جو رنگ ہے اس کو اسے جوڑا جاتا ہے یا تشبیح دی جاتی ہے اس کے مطالق بات کی جاتی ہے تو خوشی کا جو ہے تصور آتا ہے happiness کا اس کے علاوہ optimism جس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ ہمیشہ positive سوچتے ہیں یا اچھا سوچتے ہیں اسی طرح سے الفاظ جو ہیں ان کے جو مطلب ہوتے ہیں ان کے بھی مختلف shade ہو سکتے ہیں جیسے کہ temperament جو ہے یعنی ایک طرح سے انہیں کہہ سکتے ہیں معاف کیجئے جیسے کہ mood جو ہے انسان کا اس سے اگر اس پہ focus کریں اس کے مطالق بات کریں یا پھر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اگر اس سے مطالق کچھ الفاظ پر غور کیا جائے جیسے کہ یہاں جمع کیے گئے ہیں مختلف الفاظ ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں جیسے سب سے پہلا لفظ ہے terrified یعنی جب آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں panicky یہ ایک لفظ ہے یعنی جب آپ جیسے آپ کے سانس پھولی ہوتی ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں گھبراہت اس کو panic کرنا کہتے ہیں گھبرائے جانے کو fearful ہوتا ہے ڈر جانا scared بہت زیادہ خوف کھا جانا کسی چیز frightened کا بھی اس تصویر میں اس بات کو سمجھانے کے لئے شارتن یہاں پر ایک thermا میٹر سا بنائے گیا ہے جس پہ یہ دکھائے گیا کہ afraid کا لفظ ہے سب سے نیچے ہے یعنی یہ سب سے کم کٹیگوری کا یعنی ہلکا اس میں جو احساس ہے وہ تیز نہیں afraid ہے اس کا مطلب آپ ہلکا سا ڈر ہیں frightened ہے اور جس طرح سے اردو میں کہا جاتا ہے کہ پسینے چھوٹ کے ڈر کے مارے تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے تو اس طرح سی intensity جو ہے الفاظ کی اوپر کی طرف اس طرح سے بڑھ رہی ہے جیسے کہ thermا میٹر پر دکھائی جاتا ہے کہ پارہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ shades ہیں meanings کے الفاظ کے جو مطلب ہوتے اس لحاظ سے جو مطلب بن رہا ہوتے تو کوئی نہ کوئی اس کو لفظ دیا گیا ہے مختلف لفظ استعمال کیا جاتے جاتے ہیں جب آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ بہت زیادہ ڈر گئے تھے تو آپ terrified کا لفظ استعمال کریں گے وہاں afraid کا لفظ سوٹ نہیں کرے گا اس طرح سے مختلف shades جو ہیں meanings کے لحاظ سے words کے حال ہمیں چاہیے اس کو ایک چارٹ کی مدد سے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ الفاظ کے گروپ ہے ریڈ کلر میں دکھائے جا رہے ہیں جیسے shades اوپر کی طرف لائٹ ہوتے جا رہے ہیں سب سے تو آپ good کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ عام طور سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بس اچھا ہے سوپر جب آپ کہیں گے اس سے زیادہ اچھا کہہ رہے ہیں گوڈ سے بھی زیادہ pleasant یعنی آپ کوئی چیز دلچسپ لگتی ہے اچھی لگ رہی ہے اس کے لئے word بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تقریبا brilliant pleasant ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں اسی طرح سے excellent بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بہتر کٹیگری ہے زیادہ آپ زور دے کے بات کو کہہ رہے ہیں یا اظہار کریں کہ آپ بہت ہی اچھی لگی کوئی چیز تو excellent کہتے ہیں اس طرح سے آپ حیران ہوتے اگر کسی چیز کو دیکھ اور وہ آپ کو اچھی بھی لگ رہی تو amazing کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اسی لئے یہاں پر tone کلر کی اور ڈاک کر دی گئی ہے اسی طرح سے بہت زیادہ آپ کو اچھا لگے تو مارویلس کا لفظ استعمال کریں گے یعنی کہ آپ شدید اچھا لگ کوئی چیز آپ کو بہت ہی حیران ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں it's terrific تو terrific کا word use کریں گے اسی طرح سے اب یہاں بھی دیکھتے ہیں shades colors کی لحاظ سے اسی طرح سے ان کی intensity جیسے جیسے بڑھتی جا رہی بگر nice پھر اس کے بعد lovely likable gracious pleasing admirable courteous congenial پھر ہم دیکھتے ہیں انگلے column میں bad nasty mean lousy terrible unpleasant disagreeable wretched یعنی بہت ہی بورا اور پھر اسی طرح سے walked crept tiptoed march strutted shuffled trudged paraded تو آہستہ آہستہ walk جو ہے ذرا تھوڑی slow یعنی walk جب آپ کرتے ہیں سلو بھی ہو سکتی ہے fast بھی ہو سکتی ہے لیکن جب ہم crept جو ہے یہ سے بالکل تھوڑا مختلف ہے یعنی کہ ring کو کہتے ہیں tiptoed ہوتا ہے آپ جب پنجوں کے بل چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب march کی بات آتی ہے تو یہ تیز رفتار سے آپ جب چلتے ہیں قدم کو اس طرح اٹھا کر تو یہ march کر کہلائے جاتا ہے اسی طرح سے strutted جو ہے یہ زیادہ تر جس گھوڑے کی جو ٹاپ ہوتی ہے اس طرح سے چلنے کی آواز ہوتی اس کو strutt کر نا کہتے ہیں shuffle کا مطلب ہے جیسے لوگ کھڑے کرنا کہتے ہیں اور parade paraded اس طرح سے ہے کہ کتار میں جب جس طرح سے سپاہی چلتے ہیں اس طرح سے جب چلا جاتا ہے تو اسے parade کرنا کہتے ہیں پھر یہ ایک گروپ ہے الفاظ scared afraid shaken spooked aghast horrified petrified and terrified اس طرح سے یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ڈر سے related ہیں اور intensity کے لحاظ سے جب آپ نے بہت ہی زیادہ گھبرات کے مطالق بتانا ہو کیفیت کے مطالق بتانا ہو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو terrified کے لفظ آپ استعمال کریں گے اسی طرح سے pretty cute یعنی کوئی ایسی چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں ان کے مطالق مختلف الفاظ ہیں جیسے کہ اور وہ بھی intensity کے لحاظ سے ہیں یعنی کم اچھی یا زیادہ یا بہت ہی اچھی تو اسی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں اس کو pretty cute lovely beautiful gorgeous exquisite stunning or dazzling پھر ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہوئے کہتے said کہا stated یعنی کوئی بات کہی اگر کسی کے مطالق آپ بتا رہے ہیں اس نے یہ state کیا یا بتا یا جیسے کوئی اہم بندہ ہے اس کے مطالق جب ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تو لفظ stated کا استعمال کریں گے he stated principle stated یا principle نے فرما اس طرح سے whispered کا بات کرتے ہیں فخر کے ساتھ pride کے ساتھ یا arrogance کے ساتھ اس کو boasted کرنا کہتے ہیں declared یعنی جیسے صاف طور پر آپ کسی بات کو clear کر کے بتاتے ہیں ایک طرح سے آپ اعلان کرتے ہیں اس کے مطالق سب کو بتاتے ہیں remarked آپ کو رائے وغیرہ دیتے ہیں کسی کے مطالق وہ آپ کا remark کہلائے جائے گا یہ کسی شخص جگہ چیز یا موسم کی مطالق آپ کوئی بات کرتے ہیں جیسے کہ the weather is cold he remarked یعنی اس نے موسم کی مطالق بتایا کہ وہ تھنڈا ہے exclaimed جب آپ بہت دعوے سے کوئی بات کرتے ہیں بڑا زور دے کر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے he exclaimed یا she exclaimed اب ہم مل کر ایک activity کرتے ہیں shades of meanings سے مطالق جو adjectives پر بیسٹ ہے یعنی اس میں ایسے الفاظ ہیں جو چیزوں کو describe کرنے کیلئے یا nouns بتانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں جیسے small big وغیرہ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا لفظ جو ہے اس کے سامنے پہلی رو میں جو لفظ ہے small یعنی چھوٹا تو یہ جو دیا گیا باکس ہے اس میں اختلف الفاظ جو جمبل راپ ہیں اس طرح مکس کر لکھے گئے ہیں ان میں سے ہم نے وہ الفاظ چوز کر جو کہ small جن کا مطلب یہ ہی بنتا ہو چھوٹا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کے الفاظ ہیں huge یہ تو ہوتا ہے بہت بڑا joyful خوش upset attractive یعنی جو کہ آپ کو اچھا لگے دلچسپ لگے اس کی طرف کشش محسوس وٹی یعنی حاضر جواب enormous بہت بڑا beautiful خوبصورت jog کہتے ہیں جب آپ jogging کر رہے ہوتے جس طرح سے پنجوں پر یہ jogging کی جاتی ہے تیزی سے آپ آگے کو بڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی ایک فاسٹ پیس پر آپ ووک کر رہے ہوتے ہیں معاف کیجئے کا jogging جو ووک سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ پنجوں پر آپ تیزی سے آگے کو بڑھ رہے ہوتے ہیں کرنا کہتے ہیں جیسے کہ I felt giddy after the long trip یعنی لمبے سفر کے بعد مجھے چکر محسوس ہو رہے تھے تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں لفظ small اس کے لئے ہم کون سا لفظ in Massachusetts use کر سکتے ہیں دو الفاظ ایسے تھے جو اب دیکھ ہیں پر ایک ہے پہلا لفظ ہے tiny اور دوسرا little اب دیکھتے ہیں لفظ pretty یعنی پیارا اس کے لئے کیا الفاظ ہم یہاں سے چند سکتے ہیں جو دو الفاظ یہاں پر suit کر ہیں باقی تمام الفاظ کے مقابلے میں وہ ہے ایک پہلا attractive دوسرا beautiful اسی طرح سے funny کے لئے کون سے دو فیوریس یا پھر upset اب مختلف shades of meanings دیکھتے ہیں verbs کے لئے مختلف verbs یعنی action words جو ہوتے ہیں look یعنی دیکھنا اب یہاں دیئے گئے الفاظ ہیں کوئی سی بھی دو الفاظ چننے ہیں جو لک سے ملتے جلتے ہوں جیسے ہی لفظ آئے گا اس پہ ہم stop ہو جائیں جیسے پہلا ہے chew یعنی چبانا fell گرنا beat مارنا stir گھوڑنا تو stir کیا ہے گھوڑنا یہ look سے ملتا جلتا ہے لہٰذا اس کو یہاں لگ دیتے ہیں یہ بھی اس کا shade meaning look سے match ہو رہا ہے یہ ایک shade of meaning رکھتے ہیں یہ دونوں الفاظ اسی چیز کو نگلتے ہیں تو ہم ڈھون رہے ہیں ایسا لفظ جو کہ look اور stare سے match کتا ہو یعنی دیکھنا اس کا مطلب بنتا ہو کسی چیز کو دیکھنا تو اب اگے ہے squash یعنی کسی چیز کو دبا دینا nap یہ ہلکا سو جب آپ سو جاتے آنکھ لگ جاتے اس کو nap کرنا کہتے ہیں peak اب یہ ہے جیسے آپ اوپر کو اس طرح اٹھ کے جب کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اکثر آپ ماتھے پر ہاتھ سا بھی رکھ لیتے اپنے سامنے یہ کہلائی جاتا ہے یہ کون سا shade of meaning ہے یہ match ہو رہے ہیں look کے ساتھ look stare اور peak یہ ایک shade of meaning رکھتے ہیں ان کے معنی جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن یہ مختلف موقعوں پر استعمال ہوتے ہیں جیسے look عام طور سے کسی بھی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہ سکتے ہیں look at the sky یعنی آسمان کو دیکھو اسی طرح سے stare جیسے کہ do not stare at other people یعنی دوسرے لوگوں کو گھور کر نہیں دیکھتے اسی طرح سے peak he raised his head to peak at the birds اس نے سر اٹھا کر ہوں اونچا سکر خود کو دیکھا یعنی سر کو اوپر اٹھا کے دیکھا تا کہ وہ مل رہا یعنی ان تینوں الفاظ کا تعلق دیکھنے سے ہے اسی طرح سے لفظ eat ہے اس سے ملتے جلتے کون سے الفاظ ہیں یہاں پر جیسے کہ پہلے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا chew اس کو یہاں ہم استعمال کر سکتے eat کے آگے یہاں لگ دیں گے اسی طرح look تو ان الفاظ میں سے لفظ chew اور gulp جو ہے اس کا تعلق بھی کھانا کھانے سے ہے جیسے chew کہتے ہیں چھبانے کو اور گل کہتے ہیں نگلنے کو پھر دیکھتے ہیں sleep اس کے لئے کون سے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی dose جب آپ کی ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے اسے dose کرنا کہتے ہیں اسی طرح سے nap جب آپ لیتے ہیں تھوڑی دیر کو سوتے ہیں اسے nap کرنا کہتے ہیں تو ان دونوں کا تعلق لفظ sleep سے ہے sleep dose and nap تینوں کا shade meaning جو ایک ہی ہے اسی طرح سے go کے لیے ہم کیا کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جو دیئے گئے ہیں ان میں سے proceed یعنی آگے بڑھنا دیئے گئے الفاظ میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو کہ go کے ساتھ match ہو رہا ہے لیکن ہم دل سے بھی سوچ کر لکھ سکتے ہیں جیسے کہ move بھی ایک اچھا word ہے جو کہ اسی shade of meaning سے match ہوتا ہے تو go کے ساتھ proceed اور move بھی لکھا جا سکتا ہے اس طرح سے shades of meanings کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کی اور اس کے